اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ عزا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں زمین بولتی ہے زمین سمجھتا ہے آسمان بولتا ہے آسمان سمجھتا ہے یعنی زرے زرے میں صلاحیت گفتگو ہے زرے زرے میں بولنے کی صلاحیت ہے ہر زرہ شعور رکھتا ہے ہر زرہ بولتا ہے تو اگر زرے میں شعور ہے تو کیا جانور میں شعور نہیں ہوگا مولا آباد رکھتے ہیں میں نے کہا نا یہ ذرا باریک بات ہے نا جوانا میرا ساتھ آجا پیچھو آلے بھی اگر زرہ زرہ بول سکتا ہے تو کیا جانور میں شعور نہیں ہوگا ہوگا نا اس لئے قرآن نے میں قرآن سے ہٹ نہیں رہا ہوں اس لئے قرآن نے ایک واقعی طرح متوجہ کیا پوری انسانیت کو جب سلمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر چوٹیوں کی وادیوں میں داخل ہوئے سننا سننا میرا ساتھ آجاو جب سلمان اپنا لشکر لے کر سلمان کا لشکر گھوڑے دوڑاتا ہوا چوٹیوں کی وادی نمل میں داخل ہوا تو قالت نملتن ایک چوٹی پوتلی یا ایوہن نمل اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ خدا کرے یہ جملہ سارے کسا پہنچائیں چوٹی پول رہی ہے یا اے نمل ادخل مساکنکم لا یحتبنکم سلمان و جوندہو وہم لا یشرون کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر تمہیں کشلطفہ گزر جائے تو چوٹی پول رہی ہے نا چوٹی میں شعور ہے چوٹی بولتی ہے آسمان میں شعور ہے آسمان بولتا ہے زمین میں شعور ہے زمین بولتی ہے پہالوں میں شعور ہے پہال بولتے ہیں پہال جواب دیتے ہیں زمین بولتی ہے زمین جواب دیتی ہے اب یہ ہماری سماعت کی کمزوری ہے کہ ہم ان کی آواز کو سن نہیں سکتے سلمان کی سماعت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ چونٹی کی آواز سن لیں لیکن سلمان کے پاس یہ کمال نہیں تھا کہ وہ چونٹی کی آواز لشکر والوں کو سنوا دیں سلمان کے پاس یہ کمال ہے ہم نہیں سن سکتے چونٹی کی آواز لیکن سلمان جیسا نبی چونٹی کی آواز سن سکتا ہے یہ کمال ہے اس کی سماعت کا لیکن اس میں یہ کمال نہیں ہے کہ وہ چوٹی کی آواز لشکر والوں کو سنوا دیں کیوں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سلمان کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں ہے سلامت رہے مولا بات رکھیں مولا بات رکھیں پیشہ لے سلمان کی سماعت میں اتری طاقت ہے کہ چوٹی کی آواز سن لیں لیکن لشکر والوں کو چوٹی کی آواز سنوا نہیں سکتے اس لیے کہ سلمان کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں ہے تو اب جہاں پوری کتاب کا علم ہوگا اگر وہ کنٹرول رکھنا چاہے تو چاہے گا تو سنگریزوں سے تسبیح پلوا کر دوسروں کو سنوا دیں سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے بھائی سلامت رہے میرے ساتھ ساتھ آجائیں کوئی بڑا اہم پیغام ہے یہ تو اپنی اپنی طاقت اور اپنے اپنے کنٹرول کی بات ہے سننا کوئی جملہ آنے والا ہے نبی کے جانے والوں یہ تو اپنے اپنے کنٹرول اور اپنے اپنی طاقت کی بات ہے چاہے چاہے تو سنگریزوں سے تسبیح پڑھوا کر دوسروں کو سنوا دیں چاہے تو درخ سے سلام کہلوا دیں چاہے تو پہاڑ ہٹ کے راستہ دے دیں اور چاہے نبی کا مہینہ ہے مہینہ ہی کہہ رہا ہوں اگر تھاکے تو مزا نہیں آئے گا تاریخ نے لکھا کہ مشرک تھے نبی کے پاس آئے کہلے لگے تم نے نبووت کا دعویٰ کیا ہے کہا کہا اگر ہم تم سے کوئی دلیل مانگے تو دوگے کہا مانگو جو دلیل نبووت کے ساتھ ہو اسی کا نام ہے موجزہ یہ جملہ میرا سننے والا تو آگ گیا آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی جو دلیل نبووت کے دعویٰ کے ساتھ ہو اسی کا نام ہے موجزہ کہا تم نے نبووت کے دعویٰ کیا کہا کیا کہا اگر تم مشرک کہہ رہے ہیں کہا اگر ہم تم سے کوئی دلیل مانگے تو دلیل دوگے کہا مانگو کہا بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے جو جانور بھاگ رہا ہے اسے حکم دو کہ پڑھٹ کے آ جائے میرا جملہ گرزایا ہوا تو مجھے افسوس ہوگا مجھے بہت باتیں کرنی ہے اچھا مجھے بتائیں مشرکوں کا یہ مطالبہ کہ جانور کو پلٹا دو کیا سنجیدگی پہ مبنی ہے نہیں اس وقت اس مجھے میں کوئی صاحب کھلے ہو جائیں اور کہیں کہ میں جناب ملتان کے ساتھ سے بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس سے کہوں جناب کہ دعویٰ کی دلیل میں ہوا میں اڑ جائیں میرا سادر تو سارا مجھے میں کہہ گا جناب کیا ربت ہے اس کا وہ کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کہہ رہا ہوا میں اڑ جاؤ دعویٰ کا دلیل سے کوئی ربت ہونا چاہیے بھئی نبی کہتا میں اس کے پاس سے آیا ہوں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جانور کو پلٹا دو تو یہ مطالبہ ان کا اس میں بھی دشمنی کا ایک نفسیاتی راز تھا اور وہ راز یہ تھا وہی راز کھلنا ہوں مشرکوں کے اس دعویٰ میں بھی عزیز ہوں دشمنی کا ایک راز پوشیدہ تھا اور وہ راز یہ تھا کہ جانور کی دو قسمیں ایک پلا ہوا جانور اور ایک وحشی جانور پلے ہوئے جانور کو اگر بھولایا جائے تو فورا مالک کی آواز پہ آ جاتا ہے اور اگر وحشی جانور کو پکارا جائے تو وہ اور بھاگتا ہے مشرک سمجھ رہے تھے کہ جانور ہے وحشی نبی آواز دے گا تو اور بھاگے گا ایک مطالبہ نبی نے آواز دی اور تاری سے لکھا کہ وہ بھاگتا ہوا جانور پلٹا اور زبان حال سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ میں جانور ہو کر نبی کی آواز پہ آ سکتا ہوں تمہیں انسان ہو کے نہیں آ سکتے